حضرت ناظرین السلام علیکم اس اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطن دنیا میں مناتو نادیا سے کہتا ہے جس دنیانی کو مارنا اتنا آسان نہیں لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں جتنا کہ نوترس کو نہ کہنا ہے نادیا پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے کیا آپ ایسا کریں گے؟ نوترس جو آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں کہ وہ کل کیا مانگے گا بابا؟ جوابن مناتو کہتا ہے میں اس سے واقف ہوں لیکن ہمارے پاس نوترس سے فرار ہونے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے اور بہت مضبوط بھی ہے دیکھو بیٹی اس نے کہا کہ وہ لو منیلو کو رازی کر سکتا ہے شاید ہم گلاتا جا کر اپنے پرانے دن واپس گزار سکیں نادیا پوچھتی ہے کیا آپ واقعی اس پہ یقین رکھتے ہیں بابا؟ تو مناتو کہتا ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی آج رات میں جستنیانی کو مارنے جا رہا ہوں جنگل سے بالی بے ایسد اور سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں سلطوک سردار ایسد سے پوچھتا ہے ایسد صاحب کیا آپ ادرنی میں پلے بڑھے ہیں؟ تو سردار ایسد کہتے ہیں جی ہاں اللہ ہماری ریاست کو محفوظ رکھے اس نے ہمیں بڑا کیا ہے اب اسے واپس ادا کرنے کا وقت ہے سلطوک کہتا ہے جناب یہ تو ریاست مقرر کرتی ہے آپ کے ہاتھوں کو کلم پکڑنے کی عادت ہو گئی ہوگی کیا آپ تلوار سے حملہ کر سکتے ہیں؟ سردار ایسد کہتے ہیں یہ اس پر منصر ہے کہ انصاف کے سے ملتا ہے سلطوک کہ اسی لمحے ایک دیر ان کے سپائی کو آ لگتا ہے یہ دیکھتے ساتھ یہ سب گوڑوں سے تل جاتے ہیں اور چاہ نکاح پوش بھاگتے ہوئے ان پر حملہ کر دیتے ہیں سلطوک سردار ایسد کو پیچھے رکنے کا کہتا ہے مگر وہ نئے رکتے اور تلوار نکاح کر حملہ آورو پہ ٹوٹ پڑتے ہیں حسن اور بالی بے بھی انہیں کارتے ہی چلے جاتے ہیں ادھر سلطوک سردار جلال اپنے سپائی ترکت سے پوچھتا ہے آج بہت خون بہایا گیا ہے ہے نہ ترکت تو ترکت کہتا ہے بیتا ہوا خون آفت کو ٹال دے گا حضور آپ کو سلطوک سردار بننے کی تیاری کرنی چاہیے ادھر حملہ آور مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں لڑائے کے دوران ایک حملہ آور سلطوکی جانب بڑھتا ہے تو سردار حسن خنجر پھینک کر اسے موت کے گاہ ٹتار دیتے ہیں یہ دیکھ کر سلطوک ان کا شریعہ دا کرتا ہے اور بالی بے سے پوچھتا ہے جناب یہ کون ہے تو بالی بے کہتے ہیں یہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں قسطنطنیہ کی چرچ میں ماریا دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے وہاں داخل ہونے والے جستنیانی مسلسل گنادیوز گنادیوز پکار رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ماریا کہتی ہے ہوش میں آؤ کمانڈر یہاں کامن خراب نہ کرو جستنیانی پوچھتا ہے گنادیوز کہاں ہیں جواب میں ماریا کہتی ہے تم دیکھ سکتے ہو یہاں نہیں ہے مگر جستنیانی چھپ نہیں ہوتا اور مسلسل گنادیوز گنادیوز پکارتا ہی چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ماریا کہتی ہے چیخنا بند کرو بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو جستنیانی کہتا ہے شہنشاہ یہ جان کر بہت پریشان ہوا کہ مائیکل ایک جاسوس تھا تو اب اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں مزید جاسوسوں کی کھوج لگاؤں ماریا کہتی ہے اپنی حد میں رہو اور شکوک اپنے پاس سنبھال کر رکھو جوابن جستنیانی کہتا ہے حقائق کب سے مشکوک ہو گئی میرے پاس حالی میں ملازمت کرنے والے پادریوں اور عیبوں کی فیرست فوری طور پر لاؤ مگر ماریا کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے خاص کر کے کیتھولیک کے لیے ناممکن ہے جستنیانی اسے کمرے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ماریا اسے کہتی ہے تم میری لاش کے اوپر سے ہی داخل ہو سکتے ہو جستنیانی اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اکیلے روک سکتی ہو مگر اگلی لمحے سب لوگ ماریا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر جستنیانی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پلٹ جاتا ہے باہر نکلنے کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑی رہا ہوتا ہے کہ اینہ اس کے ساتھ آٹھ اکراتی ہے وہ دونوں ایک دوستر کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر مناتو کی بیٹی نادیا کو بہت ساتھ آتا ہے ادھر جاندار لی جانے سے اس پائیوں کے ساتھ بیٹا غم بانٹ رہا ہوتا ہے اور انہیں شہید یاکوب کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اسے یہاں بھرتی کیا تھا یاکوب بہت اکلمند اور بادر تھا وہ کامیاب ہو گیا وہ استاد بننے میں انتہائی کامیاب رہا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے ایک آغا کہتا ہے ماف کیجئے گا پاشا کیا ہم صرف باتیں کرنے اور چھوڑنے والوں کے پیچھے ماضی کو یاد کرتے ہوئے تھک جائیں گے کہتے ہیں کہ زگنوس پاشا نے سلطان کو بہکا کر اس معاملے کے بارے میں بتایا کیا یہ درست ہے جوابن جاندار لی کہتا ہے حکم دینے والے کو دیکھو بولنے والے کو نہیں یہ سلطان کی حکمرانی ہے باقی غیر متعلقہ ہے آغا پوچھتا ہے بلکل ایسا ہی ہے مگر کیا ایسا ہوتا اگر زگنوس اتنے اسرار نہ کرتا یہ سن کر جاندار لی کہتا ہے دیکھو تم اس بارے میں ٹھیک کہتے ہو ہم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے آخر کار وہ سلطان کا معلم ہے اس کے پاس عزت اور مرتبہ ہے میرے اور دوغان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی اگرچہ اس کا قصور بہت بڑا ہے زگنوس پاشا نے اسے استعمال کیا سلطان نے زگنوس کی باتوں کو جواب دیا اور جانسیرے کو وہاں بیج دیا یہ سن کر وہ آغا غصے میں اپنی مٹھی بند کرتا ہے تو جاندار لی اسے کہتا ہے دیان سے دیان سے وہ آنے والا ہے اس کی موجودگی کی توہین اور اس کی بے عزتی کرنے سے بچو مگر دوسرا آغا کہتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگ ہوئے ہیں وہ صرف ہمارے ہاتھوں پر خون دیکھے گا اس لئے میں زگنوس پاشا وہاں آتے ہیں انہیں آتاوت دیکھ کر جاندار لی پھر سپائیوں سے کہتا ہے اس کے ساتھ بتمیزی نہ کرنا سلام کے بعد زگنوس پاشا کہتے ہیں آپ سب سے میری تازیت آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان دیاست اور فتح کے لیے انتہائی اہم فریضے میں شہید ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت ہو ہمارے پاس اتنے شہیدے کہ ان کی قبروں پر ان کے نام کے پتھر تک نہیں ہیں تو ایک آغا کہتا ہے آپ کے پاس سیاست میں بہت مرد ہیں لیکن جب تک وہ احمد کے ساتھ قبر میں داخل نہیں ہوتے ان کا کیا فائدہ جاندار لی اس سپائی کو جڑک کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے چلو زگنوس سے ان میں چلتے ہیں اور جانیزیر کو دیکھتے ہیں ہمیں چھپ کر ایک طرف نہیں بیٹھنا چاہیے یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا جاندار لی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع جاتے ہیں ایدرنی کی گلیوں میں سپائی ڈھول بجاتے ہوئے کہتا ہے یہ مت کہنا کہ تم نے نہیں سنا یہ دو ہکل توب جو بڑی محنت اور گہری بصیرت کے ساتھ بنائی گئی تھی اسے کل پہلی بار سلطان کے عزاز میں ایدرنی میں استعمال کیا جائے گا یہ سن کر ایک بچہ دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہتے ہیں کہ دو ہکل توب بہت بڑی ہے دوسرا پوچھتا ہے تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا جوابیں پہلے والا کہتا ہے میرے بابا نے اسے محل کے باورچی خانے میں سبزیاں کارتے ہوئے دیکھا دوسرے والا اسے مزاق کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ توب کھانے کی طرح ہے جو باورچی خانے میں بنانا پڑتا ہے تمہارے بابا تم سے مزاق کر رہے ہوں گے وہ شخص اعلان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے ہمارے سلطان کا حکم ہے کہ اس رافیل کے سور کی طرح اس توب کی آواز سنائی دے گی اس لیے حاملہ عورتوں بڑوں اور یاہد تک کے بچوں کو بھی اس کی آواز سے چھپنا چاہیے یہ سنتے ساتھ یہ ایک شخص تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو وہاں بیٹھا دوسرا شخص اس سے پوچھتا ہے احمد صاحب آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں تو احمد کہتا ہے میری بیوی حاملہ ہے میں اسے کہیں دور لے جاؤں گا تاکہ وہ آواز سے متاثر نہ ہو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے ارے وہ تو کل ہوگا تم جلدی میں کیوں ہوں تو احمد کہتا ہے آپ نہیں جانتے کہ میری بیوی کیسی ہے میں اسے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے پورا دن گزار دوں گا یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے جہاں نسری کے سین میں زگنوس پاشا جاندارلی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسی لمحے دوغان شدید غصے میں وہاں آتا ہے اور زگنوس پاشا سے کہتا ہے کیا آپ نئے متاثرین کیلئے آئے ہیں زگنوس دشمن یا مخالف کی کیا ضرورت ہے اگر وہ صرف تمہاری عزت کیلئے خون بہائے گا تو آگے بڑھو اس لڑکے کا خون بھی بہاؤ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان اس بچے کو زگنوس پاشا کے جانب دکیل دیتا ہے زگنوس پاشا کہتے ہیں دوغان یہ جگہ مناسب نہیں ہے دوغان چلاتے ہوئے کہتا ہے ایک یا دو کافی نہیں ہوں گے اگر آپ کا مطلب کسی کی جان لینا ہے تو ہمارے خنجر تیار ہیں ہم بغیر سوچے سمجھے اسے اپنے دلوں میں گوم دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر جاندار لی اسے کہتا ہے پرسکونو جو دوغان مگر دوغان کہتا ہے ان لوگوں میں سے ایک جنہوں نے ہماری طرف داری کی وہ بھی یہاں ہیں ماشاءاللہ صدر آزم پاشا جاندار لی میں نے سلطان کی موجودگی میں کچھ نہیں کہا لیکن یہاں ہم لشکر میں ہیں میں یہاں کا سربراہ ہوں اگر آپ اپنی پالیسی اور اپنی طریقہ کار میرے جنگ جون پر دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہاں سے جا بھی نہیں پائیں گے اگلے لمحے کا آواز گنجتی ہے سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں یہ سنتے ساتھی سب عدبن کڑے ہو جاتے ہیں اور سلطان واحد داخل ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنتنیا میں جستنیانی کی طرف سے دیئے ہوئے کپڑے پہن کر غلام باہر آتا ہے جسے دیکھر جستنیانی بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب سے آپ آزاد آدمی کی طرح زندگی گزاریں گے تم وہی ہو جو اب سے میری پشت پناہی کرو گے جس طرح تم نے جانسری سے میری حفاظت کی میں ہمیشہ تمہارے پیچھے رہوں گا مجھے تم پر بروسہ ہے اور بہت زیادہ تم یہ اپنے پرانے کپڑے بھی لے جاؤ تاکہ یہ نہ بولو کہ تم کہاں سے آئے ہو یہ سنتے ساتھی یاکوب پرانے کپڑے لے کر چلا جاتا ہے جانسری میں اہل میں سپائی خون سے بھریوی دیکھ لے کر آتے ہیں اور دوغان کی اشارے پر اسے گرا دیتے ہیں دوغان تلوار وہیں پہ گار دیتا ہے اور کہتا ہے جب تک زمین خون سے بر نہ جائے جب تک ہماری تلوارے خون سے سراب نہ ہو جائیں پھر نیزہ گارتے ہوئے کہتا ہے آسمان خون کے سمندر میں بدل جائے گا ہم نے خون کا عہد کیا تاکہ ہمارے نیزے سورماؤں کی جسموں میں دس جائیں پھر تیر گارتے ہوئے کہتا ہے ہمارے تیر جو اپنی آواز کی شدت سے بیرا کر دیتے ہیں ہمارے جنڈے ہمارے لشکر اور ہماری پگڑیاں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہزار جانے کھو دیں یہ اس خون کے بارے میں ہے جو ہم نے باہیا ہے پھر جنڈہ تھامتے ہوئے کہتا ہے آپ کا ٹھکانہ جنت ہو اللہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے اگر ہم نے تمہارے خون کا بدلہ نہ لیا تو تمہارا حق ہم پر حرام ہو جائے گا پھر وہ سب تلوار بینیام کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم نے تمہارے خون کا بدلہ نہ لیا تو سلطان کہتے ہیں ہماری تلواریں سفید اندر جائیں اور سرخ ہو کر باہر نکلیں وہ سب یہی الفاظ دوراتے ہیں اور پورے جوش و خروش سے دوغان کا غصہ سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے اور ناظرین اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں